تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے اپنے ریٹ ڈالی ہے وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے تو یہ کیسے بنیا ہے یہ ایسے بن گیا ہے کہ میرے کزن ہے اس کی شادی تھی تھی طرح علواب بنانے کے لیے چلا خدا ہی کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا ابھی بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے یہ نشان کریر ہو گئی کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولا جلا تھا یہ چولا تھا کہ بنو بڑی عید کے آخرے دس دن پہلے اور بارش بلکل نہیں ہوئی اس علاقے میں بارش ہوئی نہیں ہے بلکل نہیں اور یہ نشان اس کی وجہ سے ہے جی جی اب نشان دیکھیں جی یہ بشیر صاحب کا گھر ہے اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے کیونکہ ایک دو رات کا ٹائم ہے لائٹ بھی نہیں ہے بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دی رہا ہے اور ریت اس وقت سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈیفرنس نظر نہیں آرہا تھا دکھائی نہیں دی رہا تھا اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو الڈی تھی شیپ کو چینج نہیں کیا گیا سائٹ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزہ ہو جائے اور پتا چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے ڈاکر صاحب اگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالائن مبارک کا نشان ہے یا ایون شبی بھی ہے اور وہ ایک ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ آئیں اور اس کو چومیں وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں تو اس اولی صاحب کیا کہیں گے اس میں دو تین پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نالائن مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو چاہ کرنا چاہیے جہاں تک میرا مطالعہ ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا دیا انہاں پتھر خود مقصود نہیں ہے اور کسی بھی مرلے میں عبادت کے اندر یہ اعتمام نہیں ہوتا کہ سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ اس لیے عبادت اور یہ سارے سماع صرف اللہ کے لیے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں یہاں تک سوال امکان کا ہے امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ناریل مبارک کی شبی پائی جائے جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ دو قدموں کے نشان ہیں جس کے بارے میں روایت مصدقہ یہ ہے کہ اسے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ دونوں قدموں کے ہیں ان کی پہمائش ہزار سال بعد بھی نہ بڑی ہے نہ گھٹی ہے یہ خیال بھی اقل میں نہیں آتا کہ اسے ابراہیم کے تو ناریل مبارک اس سائز کے ہوں اور آپ کے پانچ فٹ کے ہو جائیں گویا کہ جب آپ کسی کا observe کریں کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے تو you have to relate that observation with facts نمبر دو یہ کہ ناریل مبارک دونوں ہونے چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کچھ شبہ ہوا جس بنابراہ قائم کر لے لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت ہی اور پائی جاتی ہے کیا مقام ابراہیم پر جو ناریل مبارک ہیں ابراہیم کے جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں بہت قدم بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے جب بھی کوئی فرق نہیں پائی جاتا اس کے اندر تو یہ پورا تھیسز کہ وہ قدم لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے اس کی بنیاد قیاس تو ہو سکتا ہے اس کی بنیاد فیکٹ نہیں ہو سکتے آز کا پروگرام آپ نے دیکھا اسی پروگرام کو حصہ اول ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا زلہ چکوال میں دھرابی نامی گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا یا پھر اس واقعے بارے میں جو آپ نے سنا کہ وہ شخص غریب تھا اس کے آز پروس میں سارے وہابی رہتے تھے وہ ختم کرانا چاہتا تھا کسی نے اس کو وہاں پہ ختم درود کروانے نہیں دیا تو پھر اچانک ایک سوا پانچ فیٹ کا نشان آیا جو کہ نارائن مبارک کا نشان تھا یا شبیع ہے اور تمام افراد آئے وہاں پہ انہیں دیکھا یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ اس گھر کے مالک سے ہم نے بات کیا ہے اس کے کہنے کے مطابق اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا قرآن مجید خود سے کہتا ہے کہ کوئی بھی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگلے ہفتے دوبارہ جی رہوں گا آپ کے پاس اجازہ دیجئے اللہ حافظ اگلے ہفتے دیجئے